شام کے جنگ زدہ صوبے میں امن کی جانب پہلا قدم ادلب میں روس اور ترک اپوچ نے مشترکہ پیٹرولنگ شروع کر دی پیٹرولنگ میں دونوں ممالک کی بری اور پزائی اپوچ نے حصہ لیا روسی اور ترک اپوچ نے جنگ زدہ شام کے صوبے عدلی میں مشترکہ پیٹرولنگ شروع کر دی روسی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ مشترکہ فوج نے ایم فور ہائیوے پر مشترکہ طور پر سیکیورٹی کے فرائز کی انجام دہی شروع کر دی ہے جوائن پیٹرولنگ میں دونوں ممالک کی بری فوج کے علاوہ فضائیہ نے بھی حصہ لیا مشترکہ پیٹرولنگ سے روس اور ترک کے صدور کے مابین تیہ پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کی پہلی شک پر عمل درامت ہو گیا دونوں ممالک نے عدلی میں جنگ بندی اور امن معاہدی کی پازداری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدلی میں قیام امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھتے ہوئے معصوم شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے ادھر اقوام متحدہ نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد عدلی میں صورتحال قدر پٹ سکون ہے یون کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کے ترجمان ینز لارکے نے کہا کہ ترکی اور روس کے جانب سے عدلی میں فائر بندی کے بعد عمومی طور پر پور تشدد واقعات میں کمی آئی ہے جبکہ فضائی حملے بلکل رک گئے ہیں فرنٹ لائن کے علاقوں سے نقل مکانی کے عمل میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے